اکرا عزیز کی بہن کا نام صدرہ عزیز ہے جو کہ ملائشیا میں رہائش پذیر ہیں انہوں نے اپنے پلبوتے پر جنمہ یونیورسٹی سے ماسٹر بھی کیا ہے سال 2017 میں ایک بڑے بریک اپ سے گزری ہیں اور اب اپنی فیملی کی سپورٹ کے سبب دوبارہ زندگی کی جانب لوٹ رہی ہیں اکرا کا ماننا ہے کہ گھر والوں کے بغیر کوئی کامیابی کامیابی نہیں ہوتی اسی وجہ سے وہ اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ بہت اٹیچ ہیں ہانیا آمیر کی بہن ہانیا آمیر کی بہن ان سے پانچ سال چھوٹی ہے ہانیا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنے گھر والوں کی تصاویر شاز و نادر ہی شیئر کرتی ہیں مگر انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ اپنی ماں اور بہن کے بہت قریب ہیں یہاں تک کہ ان کی بہن کی ناراضگی ان کو بلکل بھی برداشت نہیں ارمینہ رانا کی بہن ارمینہ رانا کی بہن مناغل ان سے بہت مشابعت رکھتی ہے یہاں تک کہ ان کو دیکھنے والے جڑما تک سمت بیٹھتے ہیں یہ دونوں بہنیں بھی ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں جس کا اندازہ ان کی سوشل میڈیا پوست سے ہوتا ہے نور بخاری کی بہن نور بخاری کی صرف ایک ہی بہن ہے جس کا نام فریحہ بخاری ہے انہوں نے بھی شو بز انڈسٹری میں ایک نکسمت آزمائی مگر نور بخاری کی طرح کامیاب نہ ہو سکیں جیسا کہ آج کل نور بخاری کا رجحان مذہب کی طرف ہو چکا ہے تو ان کی بہن فریحہ بھی روحانیت کے اس سفر میں ان کے ساتھ ہیں سنم جنگ کی بہنیں سنم جنگ کی دو بہنیں ہیں جن کا نام انم جنگ اور آمنہ جنگ ہے یہ تینوں بہنیں ایک دوسرے کی سہیلیاں ہیں یہ ایک ساتھ سیر و تفریخ کرتی ہیں جن کی تصاویے اکثر اور بیشتر ان کے سوشل میڈیا آکاؤنٹس پر ملتی ہیں نمرہ خان کی بہن نمرہ خان کی بہن کا نام بختاور خان ہے جو کہ عمر میں ان سے کافی چھوٹی ہیں عمر میں اتنے فرق کے باوجود ان دونوں بہنوں کی کیمسٹری قابل مثال ہے اور یہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں بختاور کا اپنا ذاتی انسٹراکرام اکاؤنٹ بھی ہے اور وہ کئی کمرشلز میں بھی کام کر چکی ہیں ندہ یاسر کی بہنیں ندہ یاسر کی دو بہنیں ہیں سویرہ پاشا اور سنا پاشا سویرہ پاشا نے بھی اپنی بہن ندہ کی طرح میزبانی کرنے کی کوشش کی مگر وہ کامیابی حاصل نہ کر سکیں اور پھر شو بس سے غائب ہو گئیں ندہ نے اپنی سالگیرہ کے مقابل اپنی دونوں بہنوں کو بطور مہمان اپنے شو میں بلایا تھا اور اس طرح یہ تینوں بہنیں اسکرین پر ایک ساتھ نظر آئیں نمل خاور کی بہن نمل خاور کی بہن نمل خاور نے اگرچہ شو بس میں کم کام کیا ہے مگر اس کے باوجود ان کے چہنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے ان کی چھوٹی بہن فضا کا شو بس سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر وہ بھی اپنی بہن ہی کی طرح بہت حسین ہے وہ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں اور انسانی حقوق کی تنظیم کی سرگرم کارکن بھی ہیں یمنہ زیدی کی دو بہنیں ہیں جو عمر میں ان سے بڑی ہیں اور دونوں شادی شدہ ہیں کیریئر کے آغاز میں ایک آدھ پروگرام میں یمنہ اپنی بڑی بہن کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی جس سے پتا چلا کہ تینوں بہنوں میں مضبوط رشتے کے ساتھ ساتھ کہری دوستی کا رشتہ بھی موجود ہے سبا کمر کی بہن سبا کمر کی بہن اپنی بہن سے مختلف نظر آتی ہیں مگر وہ اچھے برے ہر وقت میں اپنی بہن کا بہت بڑا سہارا ہے مگر وہ اسکرین پر نظر آنا زیادہ پسند نہیں کرتی تو سبا کمر بھی اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹ پر اپنی بہن کی تصاویر شیئر کرنے میں احتیاط بھرتی ہیں سنا جاوید کی بہن سنا جاوید کی بہن ہینا جاوید کو ڈراما میرے پاس تمہوں میں کام کرنے کے بعد شناخت ملی اس سے قبل سنا جاوید نے اپنی بہن کے ساتھ کوئی بھی تصاویر شیئر نہیں کی اسی وجہ سے لوگوں کو ہینا جاوید کو سنا جاوید کی بہن جان کر بہت حیرت ہوئی سنبل اقبال کی بہن سنبل اقبال کی بہن کومپل اقبال اگرچہ ابھی تک شعبز میں کوئی نمائی مقام حاصل نہیں کر پائیں مگر پر امید ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی اسی وجہ سے سنبل اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کومپل کی تصاویر شیئر کرتی رہتی ہیں شعبز میں یقصہ مقبول بہنیں شعبز میں کچھ بہنیں ایسی بھی ہیں جو یقصہ طور پر مقبول ہیں اور کوئی ایک بہن دوسری بہن کی شہرت کا سبب نہیں ایمن منیب اور منال خان ایک ساتھ کام کر کے ایک ساتھ شہرت پا کر یہ دونوں بہنیں ہی خوش ہیں اور اب تو ان دونوں نے مل کر کپڑے کا کاروبار بھی شروع کر دیا ہے عریشہ رازی اور سارا رازی یہ دونوں بہنیں بھی یقصہ مقبول ہیں دونوں نے اپنے بچپن سے ہی شعبز میں حصہ لینا شروع کر دیا دونوں کے مشاغل اور دوست احباب بھی ایک ہی ہیں اسی لیے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار کر بہت اچھا محسوس کرتی ہیں سارا خان اور نور خان ان دونوں بہنوں کی جوڑی اگرچہ نئی ہے لیکن ان کے چاہنے والوں کی تعداد کم نہیں ان کے منفرد انداز کے سبب لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں سائرہ یوسف اور علیشہ یوسف ان دونوں بہنوں نے شعبز میں بہت کام اور منتخب کام کیا ہے مگر اس کے باوجود ان دونوں کے درمیان محبت کی دور بہت مصبوط ہے سجل علی اور سبور علی ان دونوں بہنوں کے نام کسی تعارف کے محتاج نہیں اگرچہ ان دونوں بہنوں کی اداکاری کے اپنے اپنے انداز ہیں مگر ان دونوں نے مختصر وقت میں بہت اہم جگہ بنائی ہے سینم بلوج اور سبرین حسبانی سینم بلوج نے بہت کام کیا اور بہت خوب کام کیا اس کے مقابلے میں سبرین نے کم کام کیا مگر اس کے باوجود ان کے کام کو بہت سراہا گیا ماورہ حسین اور اروہ حسین یہ دونوں بہنیں بھی شہرت کے آسمان پر ستاروں کی مانت چمک رہی ہیں بہت صلاحیت بہنوں نے اپنے کام کے ذریعے بہت اہم جگہ بنائی ہے اور اب ان دونوں نے مل کر اپنا برینڈ بھی لاؤنج کر دیا ہے جو کہ ان کی دوستی اور محبت کو اور بھی گہرہ کر دے گا حمائمہ ملک اور دعا ملک ان دونوں بہنوں کی شہرت کا سفر ایک دوسرے کے ساتھ بہت طویل ہیں اور اس سفر نے ان کی محبت اور دوستی کو اور بھی مضبوط کر دیا ہے تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں شکریہ